یونین کے بارے میں ہم نے اسٹوڈنس کی تو رائے جان لی اسازدہ کی بھی رائے جان لی تو اب مین جو سندھ حکومت جس نے ایک بڑی جدوجہد کیے شہید بنظیر بھٹو نے بھی اسٹوڈنس یونین کے لیے آواز اٹھائیے اور سندھ حکومت بھی اب اسٹوڈنس یونین کے لیے متحرک دوبارہ ہو چکی ہے سندھ کیبنٹ سے اس کو باقائدہ طور پر جو ہے جو یونین ہے سٹوڈنس کی اس کی پابندی بھی اٹھائی گیا اب کانون کیا ہے سر یہ بتائیں کہ یہ کانون کیا بننے جارہے سے سٹوڈنس کو کتنا فائدہ ہو سکے گا دیکھئے یہ جو سٹوڈنس یونین کے حوالے سے ماضی میں بڑے فیصلے کیے گئے ہیں محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ جب ایٹی ایٹ میں وزیراعظم بنی دی تب بھی انہوں نے سٹوڈنس یونین کو بحال کیا تھا پھر بعد میں کچھ کورٹ کے معاملات تھے جس کی وجہ سے کچھ پرابلمز ہیں پھر دوہزار آٹھ میں گلانی صاحب جب وزیراعظم بنے تو ایک بار پھر سٹوڈنس یونین کو بحال کیا گیا ہم نے جو بنیادی ڈیفرنس ایپ کی بار ہم نے ایک قانون سازی کا اس لئے فیصلہ کیا تاکہ ہم ریگولیٹ بھی کر سکیں صرف میں سمجھتا ہوں سٹوڈنس یونین کو اسٹیبلش کرنا ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے ان کو ریگولیٹ کرنا ان کو فسیلٹیٹ کرنا ان کے لئے انیبلنگ انوائرمنٹ کرنا اور سزا اور جزا بھی اس کے اندر ہو کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سٹوڈنس یونین جو ہیں وہ بیسیکلی اکاؤنٹیبلیٹی کی بات کرتے ہیں کہ ہر سال اس کا الیکشن ہونا چاہیے کس طریقے سے تو تمام لوازمات جو ہیں وہ اس نئے قانون میں انشاءاللہ ہم پیش کر رہے ہیں کابینہ اس کی منظوری دے چکی ہے اور یہ جو ابھی ہمارا آنگوئنگ اسیملی کا اجلاس ہے اس کے اندر اس کو ٹیبل کر دیا جائے گا اس کے بعد سٹیننگ کمیٹی انشاءاللہ اپنی ریپورٹ مرتب کرے گی اور سند اسیملی ایک اچھا پروگریسیو انکلوزیو بیلنس لاو پاس کرے گی تاکہ یہ جو ہیلدی سٹوڈنٹ ایکٹیوٹیز ہیں ان کو پروموٹ کیا جا سکے اس پورے پروسس میں کتنا وقت ابھی مزید لگے گا دیکھیں وقت ٹائم فریم دینا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے بہت میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ سندھ گاورمنٹ کی پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹاپ پرائیورٹی پہ ہے چیئرمن پیپلز پارٹی جناب بلاول پٹو زرداری صاحب ہوں سابق صدر آسیولی زرداری صاحب ہوں سب کے سب اس کے اندر بڑے کینلی اس کو ابزرف کر رہے ہیں فالو کر رہے ہیں ہدایات دی ہیں کہ اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کی ضرورت ہے کابینہ سے ہم نے اس کو منظور کرا لیا اسیملی کا جو معاملہ ہے وہ اسیملی کے میمبران اس کو تیہ کرتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو جلد از جلد ایکسپیڈیشس انداز میں قانون سازی کو ہم سٹینڈنگ کمیٹی کے تھوڑھ اپروف کرا سکے جیسے کہ آپ نے سنا کہ قانون سازی میں تھوڑا سا وقت درکار ہے لیکن سندھ حکومت کا یہ موقف ہے کہ وہ چار رہی ہے کہ جلد سے جلد جو ہے اس کو پورا قانون سازی کر کے پروپر طریقے سے سٹینڈنس یونین کو